کوئی زوان اس پر صدا احتلال بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میں آج مقبوزہ کشمیر کے مظلوم مسلمان کو دیکھتا ہوں تو وہاں کا مظلوم مسلمان بھی پٹھتا ہوا نظر آتا ہے وہاں کی معصوم آٹھ سالہ بیٹی سے ہندو ایک مندر میں ریت کرتے ہیں لیکن اس امت کے کاروں پر جھوٹ تک نہیں ریمتی ہاں ہاں اسی امت کی بیٹیاں غیتہ کے اندر اسی بے امت اسی امت کی بیٹیاں شام میں کٹ گئی شام میں رل گئی اور پکار رہی ہیں یا امتہ محمد یا امتہ میری بیٹیوں امتہ محمد مسروف ہے کرکت کھیلنے میں امتہ مصطفیٰ مسروف ہے کرکت دیکھنے میں امت مسروف ہے کتے لڑانے میں امت مسروف ہے بدیر لڑانے میں امت مسروف ہے بیٹیاں کٹ گئی بیٹے رل گئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تباہی وہاں پر ہے یاد رکھو یاد رکھو جب انسانی جسم میں حیات ہوتی ہے زندگی ہوتی ہے تو پھر پاؤں سر پہ چوٹ پڑتی ہے تو پاؤں اس کو لے کر حسب تال لے کے جاتا ہے کبھی پاؤں احتجاج نہیں کرتا کہ چوٹ سر پہ پڑی ہے میں کیوں جاؤں کانتا پاؤں کو چھپتا ہے رکتی آنکھ ہے کبھی احتجاج نہیں کرتی کہ میں کیوں رہوں اس لیے اس لیے کہ اس کے اندر حالانکہ یہ ایک دوسرے کے متسادن ہیں ایک دوسرے کے مغایر ہیں لیکن ان کو جوننے والی روح ہے اس روح نے پورے بدل کو جون رکھا ہے تکلیس ایک عز میں ہوتی ہے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے اسی طرح میرے محبوب نبی نے اس امت کو بھی جسد واحد کے ساتھ تشویر دی اور فرمایا کہ یہ امت جسد واحد کی طرح ہے ہاں ہاں اس کو اگر کانتا چنے گا تو پوری امت بے چین ہوگی آج امت کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے امت میں بے چینی نظب نہیں آتی یا رکھو امت کی روح اسلام ہے امت کی روح ایمان ہے امت کی روح قرآن ہے یہ مدرسہ اسی روح کی مقار کی محنت کرتا ہے اسی روح کی مقار کی کوشش کرتا ہے عالمی تاغون اس روح کو مٹانا چاہتا ہے اس روح کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ اس مردہ لاش کو دفرانے میں دیر نہ لگے لیکن ہم بھی بتانا چاہتے ہیں پوری قوت کے ساتھ تم جتنا بھی لگانے اس روح کو اس روح کو پرش پانے کے لیے اس ایمانی قوت کو بڑھانے کے لیے یہ مدرسہ یہ پگڑی یہ مولوی اس کی تحفظ کے لیے جمعیت اور نمائی اسلام اس کی قیادت اپنا کردار ادا کرتی گئے گی شاہاہاااااااااااا